بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بادشاہ حارون الرشید نے اپنے بعد تخت و حکومت تقسیم کر دی اس کے دو بڑے بیٹے تھے امین الرشید اور مامون الرشید حارون نے ملک کو دو حیثوں میں کیا تخت خلافت امین کو دیا اور مشرقی ممالک کا مستقل حاکم مامون کو بنایا اور امین کے بعد تخت خلافت مامون کے نام کر دیا یوں گویا حکومت ان دونوں سیفزادوں میں تقسیم کر دی پھر سوچا کہ کہیں بعد میں کوئی جھگڑا بھکھیڑا نہ ہو اس کے حل کے لیے بھی اپنا وسیعت نامہ لگوایا جس میں امین و مامون کے علاقوں کا تعین تھا اور پھر اسے خانہ کعبہ میں رکھوا دیا لیکن حارون کا بڑا لڑکا امین کمزور مزاج واقع ہوا اس پر اضافہ یہ کہ امین والدہ کی طرف سے حاشمی عرب نسل ستا اور مامون ایرانی نسل اور اب دونوں شہزادوں کے پاس انہی کے قوم قبیلے کے لوگ جمع تھے یوں گویا عرب و ایرانی آمنے سامنے ہو گئے تھے اس پر مزید یہ کہ امین الرشید کے وزیر و مشیر بھی فضل بن ربی اور اس جیسے تھے ان کی شرارتوں کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں نب نہ سکی مامون نے جھگڑے فساد میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی لیکن فضل بن ربی کی کارستانیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اب تو یہ حد ہوئی کہ اس نے امین سے کہہ کر مامون کی جگہ امین کے بیٹے موسیٰ کو ولی اہد مقرر کروا دیا اور کعبہ شریف میں موجود باپ کا وسیعت نامہ نکلوایا اور اسے پھار ڈالا پھر اسی پر اقتفاہ نہیں بلکہ اس کے بعد مامون کو لکھا کہ فوراں سے یہاں آ کر مجھ سے بیعت کرو اور اس ولی اہدی کو بلا چونچران قبول کر لو اب ظاہر ہے کہ معاملہ حد سے نکل چکا تھا مامون کو بے حد غصہ آیا اور اس نے اپنے وزیر فضل بن سال کے مشورے سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے ایک کمانڈر طہر بن حسین کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا ادھر امین کے وزیر فضل بن ربی نے بھی اپنے کمانڈر علی بن عیسیٰ بن حامان کو پچاس ہزار فوج دے کر بھیجیا یوں عالم اسلام کے دو ہیرو جو آپس میں سگے بھائی بھی تھے لوگوں کی باتوں میں لگ کر ایک دوسرے کے مدد مقابل آ گئے ایران کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا امین کا کمانڈر علی بن عیسیٰ مارا گیا تاہر نے معامل کے دربار میں کامیابی کی اطلاع بھیجوائی معامل کے وزیر فضل بن سال نے معامل کو یہ اخبر سنائی اور باقاعدہ خلافت کا سلام کیا گویا صاف صاف کہہ دیا کہ اب خلیفہ امین نہیں بلکہ معامل ہے بس پھر کیا تھا اس کے بعد تو گویا ایرانی اور بغدادی فوجوں کے درمیان جنگوں کی بارش ہو گئی کئی مارکے ہوئے قریباً سب میں معامل کو فتح ہوتی رہی آخر معامل کے حکم سے اس کے دونوں کمانڈر آگے بڑھے ایک طرف سے تاہر اور دوسری طرف سے ہرسمہ نے بڑھ کر بغداد کو گھید لیا اب امین بلکل آجز تھا لیکن کرتا تو کرتا کیا تاہر سے تو کوئی امید تھی ہی نہیں دوسرا کمانڈر ہرسمہ پھر بھی نرم گوشہ رکھتا تھا اس لئے ہرسمہ کی پناہ میں آنا چاہا ہرسمہ بھی اس کے لئے تیار تھا لیکن تاہر کے آدمیوں نے راستے میں ہی گریفتار کر لیا اور اس کے حکم سے قتل کر دیا اس طرح امین نے قریباً سڑھے چار سال حکومت کی اور حکمرانی کیا کی اپنے زندگی کے تلخ ترین لمحات گزارے سارا دور فتنہ فساد اور خون ریزی میں گزر گیا بے عقل اور نا تجربہ کار وزینوں کی باتوں میں آ کر اپنی حکومت کو ڈبو دیا اور یوں 25 محرم سن 198 حجری کو امین کی حکومت اور زندگی ایک ساتھ ختم ہو گئی